سابق صوبائی وزیر تعلیم رانہ مشہود کی پریس کلب میں میڈیا سے گفتگو حکومت اور نیپ کو آڑے ہاتھوں لیا رانہ مشہود نے نیپ کا کردار مشکوک قرار دے دیا کہتے ہیں موجودہ نظام کے خلاف کوئی غیر آئین اقدام نہیں اٹھانا چاہتے لیکن جب نہ گزیر ہوا تو نون لیگ پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی لے آئے گی ہم کسی غیر جمہوری قدم کا حصہ نہیں بننا چاہتے لیکن اگر اس ملک کی عوام پر اور تنگی لے کر آئی گئی تو پی ٹی آئی کی حکومت میں آج بھی اپنے بیان پہ قائم ہوں کہ دو مہینے میں ختم ہو سکتی ہے کیونکہ یہ گھوڑے نہیں خچر ثابت ہوئے ہیں لیگی رہنما کا مزید کہنا تھا کہ وزیر تعلیم پنجاب کی اپنی ڈگری مشکوک ہے یہ دانش سکول لیپ ٹاپ اور پیف جیسے ادارے بند کرنا چاہتے ہیں مجھ پر لگائے گئے الزامات کے خلاف ہر فورم پہ آواز اٹھاؤں گا رانہ مشعود کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون میں کوئی فارورڈ بلوک نہیں بن رہا وزیر آزم کی ہمشیرہ علیمہ خان کو ثابت کرنا ہوگا کہ عربوں روپے کہاں سے آئے پہلے بھی نیپ کے سامنے پیش ہوا آئندہ بھی پیش ہونے کو تیار ہوں